موسیقی اسلام علیکم ناظرین نورانی خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین اس دنیا میں کئی ایسے لوگ گزرے جن کو اللہ تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنا دیا تاکہ آنے والی انسانی نسلیں ان سے سبق حاصل کریں ناظرین انہی عبرتوں میں سے ایک تھا قارون قارون ایک ایسا نام ہے جس کا خیال آتے ہی خزانوں اور مال و دولت کا امبار آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے ناظرین آج ہزاروں سال بیٹ جانے کے باوزود بھی یہ نام آس تک زندہ ہے رب کائنات نے انسانوں کے لیے ایک مثال بنا کر قرآن پاک میں درس فرما دیا ہے ناظرین قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یاسر کا بیٹھا تھا اور بنی اسرائیل میں تورید کا سب سے بہترین کاری اور عالم تھا وہ نہایت ہی خوبصورت تھا اس لیے لوگ اسے منور بھی کہا کرتے تھے قارون کو اللہ تعالیٰ نے اتنی دولت عدا فرمائی تھی کہ ناظرین اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس کی دولت کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے اس کے خزانوں کی چابیاں اس کے اونٹوں پر لادی جاتی تھی اور انسانوں کی ایک طاقتور جماعت پر بھی اٹھانے کو بھاری تھی یعنی کہ ناظرین اللہ تعالیٰ نے اسے بے تہاشا مالو دولت سے نوازا تھا اور اتنی شان و شوقت کے ساتھ اپنے گھر سے نکلتا کہ لوگ اسے دیکھ کر اس کے جیسا قسمت والا بننے کی حسرت کرتے قرآن مزید فرقان حدیث سورہ القصص آیت نمبر 76 اور 77 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بے شک قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا پھر اس نے قوم پر زیادتے کی اور ہم نے اسے اتنے خزانے دیئے کہ جن کی کنجیاں اٹھانا ایک طاقتور انسان کی زماعت پر بھاری تھی جب اس سے اس کی قوم نے کہا کہ اتراؤں نہیں بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا اور جو مال تجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول اور احسان کر جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے اور زمین میں فساد نہ کر بے شک اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا ناظرین اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا دولت بھی اللہ تعالیٰ کی ایک آزمائش ہے کسی کو وہ بے تہاشا عطا کرکی اور کسی کو رزق تنگ کر اسے آزماتا ہے کہ کون اس کا شکر عطا کرتا ہے مگر اس بے تہاشا مال و دولت اور شان و شوکت نے کارون کو مغرور اور متقور بنا دیا بظاہر تو ناظرین وہ مسلمان تھا اور توریت کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں تلاوت کرتا تھا مگر تقور نے اس کے ایمان کو اندر سے خوکلا کر دیا تھا جب انیسرائیل پر زکاة کا حکم نازل ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کارون سے زکاة دینے اور گریبوں کی مدد کرنے کو کہا تو کارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ اہد کیا کہ وہ اپنے تمام مالوں میں سے ہزاروں حصہ زکاة نکالے گا لیکن ناظرین جب اس نے گھر جا کر حساب لگایا تو اس کے اس مال میں سے بھی ہزاروں حصہ بہت زیادہ تھا یہ دیکھ کر اس کے نفس نے اتنی بھی زہمت نہ کی اور کہنے لگا کی جو کچھ خزانے اور مال و دولت میرے پاس ہیں یہ سب میری جہانت اور محنت کا نتیزہ ہے اس میں بھلا اللہ تعالیٰ کا کیا کمال ہے قوم کے سمجھانے اور بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت کے باوزود وہ اپنے تکور اور گرور سے باز نہ آیا اس نے بنیسرائی کے جماعت کو جمع کیا اور کہنے لگا کہ تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہر بات میں اتائیت کی ہے اور اب وہ تمہارے مال کو لینا چاہتا ہے اس طرح کارون نے لوگوں کو بہکانا شروع کر دیا پھر اس نے ایک ناپاک منصوبہ بنایا ایک عورت کو دولت کا لالس دے کر اس بات پر راضی کیا کہ وہ لوگوں کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تحمت لگائے کارون نے سوچا کہ اگر ایسا ہوا تو بنیسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک روز محفل میں واضح و نصیحت فرما رہے تھے کارون اور وہ عورت بھی وہاں پہنچ گئے وہاں پہنچ کر عورت نے کچھ کہنے کو چاہا لیکن جیسے ہی اس عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر نبوت کا نور اور زلال دیکھا تو عورت کافنے لگی پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس جات کی قسم جس نے بنیسرائیل کے لیے دریا فار دیا اور اس میں راستے بنائیں اور خیر و آفیت کے ساتھ فیرون سے نجات دلائی تو جو سچ بات ہے تو وہ کہہ دے پھر عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال دیکھ کر کافنے لگی اور جو سچ تھا وہ کہہ دیا کہ مجھے کارون نے ایک اسی مال کی تعداد دے کر مجھے اس بات پر آمادہ کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات اس قدر ناغوار گزری کہ آپ نے فوراں سجدے میں جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ کارون پر اپنا کہر اور عذر نازل کر اللہ نے کارون پر ایسا کہر نازل کیا کہ کارون سمیت اس کے خزانے اور محض زمین میں گرک ہو گئے ناظرین وہ کارون جس کے مال و دولت کی مثال ہوا کرتی تھی چند لمحوں میں ہی گرک ہو گئے ناظرین جو جات سب کچھ عدا کرنے کی طاقت رکھتی ہے اس کے لیے اس مال و دولت سے محروم کرنا کوئی بڑی بات نہیں ناظرین دنیا کی ہر چیز سراسر خدا کی عدا کرتا ہے ہماری اپنی زندگی میں وہی کچھ ہمارے کام آئے گا جو کچھ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے وہی ہم اپنے عامال کے طور پر اپنے ساتھ لے جائیں گے ناظرین یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس قدر اپنی نعمتوں سے نوازا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو راہ خدا میں خرچ کرنے کی اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ پیارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چننے کی توفیق عطا فرمائے آمین خدا حافظ